وہ جو صحیح بخاری میں عدیث ہے جو جتنا جلدی آئے اس کو اوٹ کی گربانی کا سواب ہے اس کے بعد جو آئے اس کو گائے کی گربانی کا سواب اس نے کرتے کرتے ہیں انڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا سواب اس سے یہ چیز بھی زائر ہوئی کہ انڈا بھی لال ہے انڈا کہتا ہے عدیث ہی چکنڈ ہو جی انڈا لال ہے کہ رام ہے ساڑے مام صاحب نے دس ہے تو آڑے مام صاحب تو پہلے کوئی نہیں سی انڈا کھانا یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کی ہوتا ہے تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا سواب ملے گا اور اس میں الفاظ ہے پھر جتنا آپ چاہو نماز پڑھو تو جمعے سے پہلے کم از کم دو رکھتے ہیں زیادہ زیادہ آپ سو پڑھیں لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تقریر شروع ہو چکی ہو پھر آپ نے دو ہی پڑھنی ہے پھر چار نہیں آپ پڑھ سکتے وہ دو آپ نے پڑھ کے فورم بیٹھ کے تقریر سننی ہے اصل تو مقصد وہی تقریر ہے اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے ممبر کے اوپر اس کے بعد ریجسٹر بند ہو جاتے ہیں سہی بخاری میں حدیث ہے نانا جی عربی اردو کا تقریر کے بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو آپ ریجسٹر بند کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتا تھے تقریر کرنے کے لیے آپ انہوں نے دو ٹکڑے کر لیے تقریر لادا اور خطبہ لادا جس کو عربی خطبہ کہتے ہیں تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ دیں آپ بار تقریر کریں مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے آپ کا وہی شمار ہوگا پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبہ بیچیں کہتے ہیں تقریر قولی رکھو حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو امام کی جو تقریر ہے اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرارنری سواب ملے گا ادھر وقت کوئی سواب شواب نہیں ہے صرف جمعہ کا فرض ہی بورا ہوگا وہ تو دو رکھتے بھی پڑھ لیں تو فرض ہی بورا ہو جائے گا لیکن مقصد دیکھیں اس دن تقریر اصل مقصد ہے اللہ نے چار کو بھی دو کر دی ہے اصل مقصد تو وہ تقریر ہے تذکیر کے لیے ہوتا تھا سورہ قاب پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں آتا ہے وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے اس لیے چار رکھتے ہیں کام کی گئی ہیں اور دو رکھتے ہیں اچھا اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے وہ ضعیف سنت کے ساتھ ہے سنداد کتنی کے اندر کہ اگر کوئی شخص جمعہ میں صرف تشہود میں آ کے ملے تو وہ چار رکھتے پڑے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعہ کے تشہود میں سلام سے پہلے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا تو وہ پھر دو رکھتے ہی پڑے گا اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ چار فرض پڑھ لے اس کے زور کے اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اگر کوئی پڑھ لیتا تو جواز کی حد تک ہے ادر وائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرض زور کے ہی پڑے سفر میں جمعہ چھوڑ دیا ظاہر ہے سفر کے اندر بیسی بندہ تھکا ٹھٹا ہو گیا تقریر کون سٹے اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا تذکیر کرنا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا اس سوالے سے اگر مسجد میں پڑھیں گے تو چار سنتے پڑھیں گے بعد میں میں نے بتایا نا وہ غلط ہو گیا نا جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھ نہیں ہے وہ چار پڑھے تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے جدر مرضی پڑھے پڑھ نہیں چار ہے چار سے آپ بیسے زیادہ پڑھ لیں چھے بھی ابن عمر سے ثابت ہے چار پڑھ نہیں ہے یہ حکمی حدیث ہے اب وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے وہ دو تین روایتوں کو جوڑا اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے زہر سے پہلے آپ کے ساتھ دو رکھتے بھی پڑھی ہیں اس سے بعد لوگوں نے ریزلٹ نکالا کہ زہر سے پہلے دو بھی کافی ہیں یہ غلط ریزلٹ ہے کیونکہ وہ بارہ رکھتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے اس میں زہر سے پہلے چار ہیں وہ ابن عمر نے جو دو ساتھ پڑھی ہیں ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہو یا دعا آپ کا ٹائم تھوڑا تھا دعا آپ نے بعد میں پڑھ لی ہو جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات تھے یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفالیدین پہ لگاتے ہیں وہ کلیر ہے کہ تشہود کے وقت تھا وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے اب وہ کہیں اس میں سلام کے لفاظ میں نہیں وہ آپ دیکھیں وہی حدیث اب ادود میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے اس پہ چپٹر کیا ہے انہوں نے بنایا ہے اور تک ہی اسمانی صاحب کو بھی خیال آیا انہوں نے بھی تقریر ترمزی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفعیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے یہ اس کے بارے میں نہیں ہے اور مفتی آمد جارخہ نائمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں جال آن کے اندر رفعیدین کے خلاف چپٹر باننا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی ان کو آئی کہ یہ میں نے نہیں لگا دی ورنہ وہ ہر چھائی لکھ دیں دیں انہوں نے انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی ان کو بھی خیال آئے کہ یار یہ تو خام خامدلہ ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو چیز ہے یہ خدبے دوران جی دوزانوں یہ خدبے کے دوران جمعے خدبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں یہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں حاظبان کے پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہیں حدیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح کر کے بیٹھتے تھے یعنی گول دائرے میں بیٹھیں گے جسنا اب یہ در بیٹھیں انہوں نے میری طرح مو کیا ہے یہ قبلہ کی طرح مو کر کے بیٹھنا جمعے کے خدبے کے دوران یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے تقریر آپ نے سن رہے ہیں یہ قبلہ کی طرف کیوں مو کیا ہے خطیب کی طرح مو کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھیں وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرح متوجہ رہنا ہے اور اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیزیں بنا کیا وہ ہے احتباہ کر کے بیٹھنا ویسے احتباہ کرنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتباہ کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی دوزانوں بھی یہ بھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدعود میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے کیونکہ اس میں ریلیس ہوتا ہے مدھے وہ نیند آ جاتی ہے تو اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا ہے اس کے نام آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھیں وہ ٹھیک ہے یہ جو انہوں نے کیا ہوئے پہلے ہی طرح بیٹھ رہتے ہیں دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی وہ پھر اس میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ دو خطبے ہیں تو دو رکاتان کٹنی ہیں جمعہ دییاں آتے ہیں اوہ دی جگہ دو خطبے آگئے ہیں اوہ پھر وہ اپنی نماز پوری کار رہے ہوں دینے ہاں یہ پیچھے اس کے تیم ہوتی ہے ایک مرضی صاحب کے سامنے یہی مسئلہ ایک ساتھ پوچھ رہے تھے میں ادھر موجود تھا وہ کہہ رہے تھے دی یہ پہلے خطبے میں جو ہے آت بانتے ہیں اب دوسرے میں وہ جواب دے رہے تھے جی کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ عربی خطبہ ہے لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ آنے والا سمجھے گا جب آپ یہاں ایسے بیٹھے رہے ہیں کہ پہلا خطبہ ہو رہا ہے خطبہ ہے نماز وہ عجیب ساگی ہے میں لطیفہ تر بات آپ سے ہوتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ چاشت اشراق اور عوابین جو ہے وہ ایک ہی نماز کے نام ہیں مصلا جس نے پھر آج چاشت وہ پڑھ لی اپنا اشراق پڑھ لی اس کو پھر عوابین یا چاشت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں ایک ہی نماز کے تین نام ہے نا عوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں کسی ادھیس میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ عوابین ہے عوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ عوابین توابین بھی استعمال ہوتے ہیں وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے توابون تو عوابین یہ مسلم شریف کے لفاظ ہے کہ عوابین کی نماز اس وقت ہے جبکہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے زمین گرم ہونے کی وجہ سے جننے شروع ہو جائیں اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی یہ نام ہے مثلا میں آپ نماز اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں کفتہ کی نماز کہیں عشاء کی نماز کہیں نائٹ پریر کہیں دس نام رکھ لیں تو ایک ایک نماز کے جیسے قرآن کی کسی صورتوں کی 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 نام ہے نا تو یہ کی کی نام ایک نماز کے ہیں اسی کو عشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ عشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے تو آپ نے اس کا نام ایک عوابین بھی رکھ لیا اچھا یار اشراع کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ سواب دینے والا ہے وہ صحیح مسلم حدیث موجود ہے اچھا یہ کب پڑھی جاتی ہے جب وہ سورج کی روشنی کے لیے دوحہ کے وقت جب خوب دوحہ کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے تو اس کو آپ دوحہ بھی کہہ سکتے ہیں تو جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں غروب افتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں اشار سے جسٹ پہلے والی نماز جتنے مرضی آپ نام رکھیں تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہے تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جس نے وہ پڑھ لی اشراع تو اس کو چارش کا بھی سواب ملے گا اور نام ہی ایک نماز کے کئی نام ہیں یہ مطلب ہے کہ تین دفعہ مثلا ایک بندہ صبح صورت لوگنے کے بیس منٹ کے بعد پڑھتا ہے پھر وہ زوال سے بہت پہلے وہ پڑھ لیتا ہے اس کے وہ دو رکض ہوگی ایک مغرب کے بعد بھی دو پڑھتا ہے جتنے مرضی پڑھے جی نفلوں کے تو کوئی نہیں اگر دو ایک دفع پڑھ باقیوں بشاک نہیں باقیوں کے بھی بشاک جو نیت نفلوں کے بعد تو کوئی قدغن نہیں ہے اشراع کے دو نفل پڑھیں اگلی کے اوپر پھر اشراع کی نیت کر لے بارہ نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراع کے اور مغرب سے اشار تو وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے عزیفہ بن یمان کی جو عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لئے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یہ میری بہتر حدیثوں میں بھی ہے کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی حضرت عزیفہ کہتے ہیں غزازدار رسول وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لئے جا کے دعا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں یہ بات ڈال دی ایسے وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد جامعہ ترمزی میں دی سے اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا اب عشاء ساڑے لیں نہیں سی ڈیڑھ کھنٹے بعد عشاء آپ لیٹ پڑھ دے صلی اللہ دو ڈھائی تین گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے کتنے نفل ہیں یہ تو چھے کہنا نا بیندے چھے والی روایت ہے ترمزی میں امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل جالی روایت ہے لیکن وہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں امام ترمزی نے لکھا ہے ہر شہ موجود ہے بھائی لکھی ہوئی قادیانی ہے کل جاؤ گا وہ بھی تو انہوں روایتہ دخان گے جالی روایتہ ہونا کل بھی ہے کہ جس سال وہ سورج گرین اور چاند گرین لگا اور یہ یہ ہو جائے گا ہر چیز بٹھا دیتے ہیں اوپر تعلقادی صاحب نے بھی تقرید کر دی اس کے قلیب بھی انہوں نے ڈال دیئے بیچ میں اور تعلقادی صاحب نے گاٹے بھی فٹ کرتی انہوں نے روایت ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی جیلی روایت ہے جھوٹی روایت ہے مرسل ٹو ٹی وی روایت ہے یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ بہل حضیفہ ابن جمان کی تنمزی میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چھنے آپ نماز پڑھ لیں عشاء بھی ہوگی عشاء بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں حضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی جورت نہیں پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا حضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون حضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کہا عزیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہا رسول اللہ کیا خبر دی ہے یہ رازدار رسول تھے ان کو منافقین کے نام بھی بتائی یہ بات بھی بتائی فروہ مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور یہ جو حصہ ہے نا بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی ہیں اور پھر دوسری بات کہی تو آس پڑی اس میں بھی یہ الفاظ ہیں یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار یہ پوری حدیث جو ہے اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑے اور یہ دو ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہیں فجر سے اشراک کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور مغرب سے عشاء کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے اور عرب کے اندر لوگ مغرب پڑھ کے گھار نہیں جاتے ہیں مجاریٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کے ایکزیکٹ بات جو ہے نا وہ عشاء کی ازان ہو جاتی ہے وہ بلکل اول وقت میں پڑھا لیتے ہیں حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہیں لیکن عمت کی حسانی کے لیے جائز بھی ہے بخاری المسلم میں حدیث ہے اگر مجھے عمت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا تو وہ ڈیڑھ گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے ہی بات جاتا ہے کیونکہ مغرب کی ازان اور عشاء کی ازان میں ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے مغرب کی ازان ہوئی پھر نوافل کا وقفہ ہوا پھر نماز ہوئی نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی ایسے رہ جاتا ہے پیچھے ایک گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں لوگ کہتے ہیں جناب واپس جاں گے پھر وضوح کران گے تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر ایک ٹرڈیشنل ہرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے عام مجلوں میں نہیں لیکن ہرمین کے